ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے نوجوان ہمام کے اندر بیٹھ کر بیت الخلا میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں آقا فرماتے اللہ کی سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لانت ہو حضور جس پہ لانت کریں جو بے باگ لڑکے ہیں بے باگ چھوک رہے ہیں وہ تو زنا کی عدو تک جاتے ہیں لیکن نام میں ہاں جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں عزت نہ چلی جائے تو وہ اکیلوں میں بستروں پر مکانوں میں دکانوں میں تنہائیجوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو برباد کرتے ہیں میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک موچانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فیلِ بد میں گرفتار ہیں جس پر رسول پاک نے لانت کی اللہ نے لانت کی حضور علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل و فرض کریں قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا زنا کرنے بالوں سے بہترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ لوگوں کے مردوں کے ہاتھ ہاتھ حاملہ ہوں گے آقا فرماتے ہیں ہاں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم ارز کر رہا ہوں قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چیروں پر پھٹکار برستی ہے آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں گڑے پڑ جاتے ہیں آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہے زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے اور اگر ایک مہینے تک یہ فیلے بد کر لیا ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا جب باباب شادی کا پلان پیش کرتے ہیں ادھر مو چھپا رہا ہے ادھر مو چھپا رہا ہے گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے برباد کر چکا ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنی اوپر غسل و فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے اللہ اکبر تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے یہ توبہ ہی ہے جس نے فوزائل ابن عیاس کو اولیاء کا تاجدار بنایا یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور دو لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے آج سچی توبہ کرنے اس لیے کہ توبہ کروگے نجات پاؤگے ایک حدیث پاک کا خلاصہ اختصار سے اور اپنی گفتگو تمام کروں جب بھی ایسے گناہ کرنے کو دل چاہے تو اس وقت اتنا سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو زندگی کامیاب ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا بچپنا تھا کم و بیش سات مرتبہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے آقا فرماتے ہیں کفل نام کا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا ایک جوان تھا گناہ کرنا اس کی عادت تھی ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پیسوں کی ضرورت تھی محلے میں کسی نے نہیں دیا سیکنوں کی ضرورت تھی اس نے ہزاروں دے دئیے لڑکی نے شکرانے کے طور پر اسے دیکھا اس نے لڑکی کو کہا ایک کام کرو میں نے اتنے پیسے دیئے ہیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اب مجھ سے کچھ باتیں کر لو لڑکی چلی گئی اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیئے اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا جب کھسک کر کے آگے گیا تو لڑکی کے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس نے پوچھا اے لڑکی تیری مدد کسی نے تو نہیں کی پھر آخر اس کھڑکی دروازوں کے بند ہونے کے بعد تو کس سے ڈرتی ہے تو لڑکی نے جواب دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کفل تُو نے ہزار بار ایسے کام کیے ہوں گے لیکن آج سے پہلے میں نے ایسے کوئی کام نہیں کیا مجھے در لگتا ہے اگر قیامت میں میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تُو نے یہ گناہ کیوں کیا تو میں رب کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت کہاں سے لاؤں گی میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتی اس لئے میں ڈر رہی وہ مجھے دیکھ رہا ہے کفل نے کہا اگر وہ دیکھ رہا ہے تو تُو یہاں سے چلی جا لڑکی چلی گئی ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی ادھر موت کا فرشتہ گھر میں داخل ہوا کفل کی روح نکالی اللہ ہو اکبر یعنی اگر کفل گناہ سے نہ بچتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی ذرا سوچیں بستروں پہ لے کر اپنے آزا سے کھیلنے والوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں گندی تصویریں دیکھ کر اپنی اوپر غسل فرض کرنے والوں کو پوچھنا چاہتا ہوں زنا کے مناظر دیکھ کر اپنے جذبات کو بے قابو کرنے والے میری قوم کے جوانوں سے میرے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے قوم کے مستقبل کو کتنا تاریخ دیکھوں جو قوم کبھی مسلح پر رات گزارتی تھی آنکھوں کو رو رو کر کے پاک کرتی تھی آج اس قوم کے جوان بستروں پر ناپاک ہو رہے اپنے ہاتھوں سے ناپاکی کو خرید رہے اللہ ہو اکبر سوچو اگر اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اور موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوگے کیا مو دکھاؤگی رب کی بارگاہ کے اندر اللہ ہو اکبر کفل جیسی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی موت کا فرشتہ آیا کفل کی روح نکالی اور کفل مر گیا جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی پورے محلے میں کفل مر گیا مر گیا مر گیا کچھ آبیدان اور زاہدان خوشکنے باتیں کی اتنا پاپی تھا پتہ نے اس کا مو کیسا ہو گیا ہوگا ایسے میں کسی نے کہا کچھ بھی تھا لیکن کلمہ پڑھنے والا تھا اس کی میت میں جانا تو پڑے گا جب لوگ اس کی میت میں گئے تو اس کے گھر پر قدرتی کلم سے لکھا ہوا تھا کہ کفل اللہ سے در کر ایک گناہ سے بچ گیا اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما آؤ ہم بھی سچے دل سے توبہ کر لیں رب کو منالیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور اتنے بڑے اجتماع میں آئے ہو میں تو بس اتنا کہتا ہوں یہاں سے جاؤ تو یہ عظم لے کر جاؤ انشاءاللہ نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے اپنے علاقوں میں جا کر سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں گے برکات شریعت کا درس دیں گے اجتماع کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان گناہوں سے بچ سکے ممکن ہے اپنی فوگاں سے چند لوگ ہی بچ جائیں تو یہی اپنے لینے جاہت کو کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دیں باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت مقتصر ہے یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باپ تھا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ